جناب آج ہم لگائیں گے اس گلائی کو گلائی کو لگانا بلکل ہی آسان ہے اگر آپ کو پتہ ہو آپ کو سمجھو بلکل آسانی سے میں آپ کو سمجھوں گا اس سے آسان طریقہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا گلائی کو ٹیل لگانے کا سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں گلائی کئی قسم کی ہوتی ہے سمجھنا ہے آپ کو اس چیز کو اگر زیادی گلائی کلوز ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس میں ٹیل چھوٹی لگانی ہے اگر اس طرح سے بڑی گلائیے تو اس میں آپ نے بڑا سیز لگانا ہے ہماری جو گلائیے یہ ہے تھوڑی رونڈ زیادہ اس کا تو اس میں ہم لگائیں گے چھے انچ کی ٹائل آپ سمجھ رہے ہیں نا چھے انچ کی ٹائل لیکن ٹائل کو لگانا ہے تو بلکل آسان لیکن اگر آپ کو سمجھ ہو تو لیکن آپ کو نہیں ہے سمجھ تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پریکٹیکل کر کے دوستوں میں عبدالقادر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے دوستوں کو ساتھ شیئر ضرور کریں لیکن ہم بہت محنت کرتا ہوں میرا صرف لائک ویڈیو لائک کرنے کا تو حق بنت ہے نا کتنی محنت کرتا ہوں کوئی لالش نہیں ہے آپ سے اب مجھے کرنا چاہے سب سے پہلے تو ہمیں لیویل نکالنا ہے ہمیں سمجھنا ہے اس چیز کو ہمارے پاس یہ ٹائل ہے سارے اکتیس کی اب ہم اس کا لیویل کیسے نکالیں گے اگر ہم اس کو ایسے لگاتے ہیں تو دیکھو یہ گئے پارہ بیچ میں ایسے تو لگ نہیں سکتی اگر ہم پھٹی بھی اس میں لگاتے ہیں تو پھٹی بھی نہیں لگ سکتی تو لیویل ہم کیسے کریں گے سمجھنا ہے نا اس چیز کو لیویل ہم کیسے کریں گے تو لیویل جناب ہم ایسے کریں گے پہلے تو ہم نے سمجھ لینا ہے اس ٹائل کو ہم نے لگانی ہے کھڑی کیونکہ یہ چینج کی ہے تو ہمارا رونڈ بنتا ہوا جائے گا آسانی سے ہم کیا کریں گے یہاں سے رکھ کے نشان لگا دیں گے پہلے سے میں نے ایک نشان لگا دیا ہے اپنی مارجن دیکھ کے دیکھو اس کے اوپر بھی ٹیل لگے گی اس کے اوپر جو ٹیل آئی گی وہ اس کے اندر آئی گی اوپر سے ایسے نہیں آئی گی اس کے اندر آئی گی کہ برابر ہو سامنے سے شور نہ ہو آپ نے سمجھنا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے یہ نشان میں نے لگایا ہے اس نشان کو میں لیویل کر کے آگ تک لے جاؤں گا لگا ہوا تھا یہاں سے میں نے پٹی کا اوپر والا ٹاپ ملا دیا لے بھی رکھوں گا اس پٹی کے اوپر اور اس نشان کو میں لے لوں گا آگے تو اس پٹی کو میں سو فیصد لیویل میں کروں گا کہ میری ٹائل جو لگے ہیں وہ لیویل میں جائے تو اس کو میں نے یہاں نشان لگا دیا اب مجھے کیا کرنا نشان کیسے لگانا اس پٹی اوپر ایسے رکھوں گا پینسل اور اس کو ایسے گھما دوں گا پٹی کے اوپر ملاتے ہوئے کہ میرا جو نشان ہے نا وہ ا تو میٹک لیویل میں آ جائے گا آپ سمجھ رہے ہیں اچھا میں نشان وہاں سے یہاں تک لے آیا تھا اب یہاں سے میں آگے لے جاؤں گا آگے سے پھر میں آگے پورا گھما لوں گا نشان لگانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جو بیسک چیز ہے وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے نا آپ نے یہاں سے ٹیل رکھنی ہے پھر نشان لگانا ہے اب آپ دیکھئے ہمارا نشان پوری گلائی میں لگ چکا ہے جو ہم نے نشان لگانا ہے آپ دیکھیں یہ نشان ہمارا لگا ہے اب ہم نے ٹیل کیسے لگانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اب ہم نے یہ نشان لگا لیا تھا تو نشان بھی ہم نے سارا گھمانی تو اب ہم نے الگانی ہے ٹیل ٹیل کیوں پیچھے ہم بھونڈ لگائیں گے اور ٹیل کو رکھیں گے یہاں کیونکہ ہم ناس تو ٹیل ہے رونڈ جس کے نیچے کی ہم نے ایک پیکنگ بنائیو یہ پیکنگ جو ہم لگا ہے اس میں فرق نہ ہے اور ہمارا جو رونڈ ہے وہ بلکل صحیح برابر چلتا جائے اچھا اس ٹیل کو لگانے کے بعد ہم اس کا سول بھی چیک کریں گے پھٹی کو لیں گے اس کے ساتھ رکھیں گے اور سول اس کا چیک کر لیں گے کہ کیا یہ ہماری جو ٹیل ہے وہ سیدھی بھی جا رہی ہے کی نہیں جا رہی ہے اگر یہ ہماری ٹیل سول میں آ رہی ہے تو پھر ہمیں لیویل کی بھی ضرورت نہیں ہے تو میٹے کی یہ لیویل میں چلتی جائے گی اگر سول صحیح ہے تب بھی صحیح جائے گی لیویل صحیح ہے سب بھی صحیح جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں اس کی چڑھائی ہے کم تو ہم اس کو سول بھی چیک کرتے ہو جائیں گے گلہ ہی زیادہ ہو سکتے ہمارے نشان میں انیچ بھی اس کا فرق آ گیا ہو اب میں نے دوسرے پیس کے اوپر بونڈ لگا لیا اس کا فکرہ بھی چیک کروں گا اس کے ساتھ رکھوں گا اور اس کے نیچے پیکنگ لگا لوں گا پیکنگ اس کی میں نے پہلے سے بنا رکھیں اس کی نیچے ایسے ٹیل کو لگاتا جاؤں گا اور رکھتی چلی جائے گی اب اس کو میں صحیح سے ٹھوک روں گا تاب اس کا اوپر سے برابر کروں گا یہ جگہ بھی برابر کروں گا اوپر سے تاب بھی اس کا صحیح کروں گا اس کا سول بھی چیک کروں گا ہاں تو جناب یہ دو پیس لگا لیے اس کے ساتھ ہمیں لگانا تیسرا پیس تیسرا پیس بھی اسی پروس پر رکھیں گے آپ نے صرف دیکھتے رہنا ہے میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں آپ نے صرف اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیا نا تو آپ آرام سے گلائی میں ٹیل لگانا سیکھ سکتے ہیں اگر سے آپ کی زیادی بڑی گلائی ہے نا تو پھر آپ دو انچ کی بھی ٹیل لگا سکتے ہیں تین انچ کی بھی لگتی ہے گلائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں اب میں نے تین پیس لگا دیا اس کو پر ٹاپ پر لیول بھی رکھ کے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہمارا لیول صحیح ہے تو لیول ماشا للاأ ٹھیک آ رہا ہے اب میں اس ٹیل کا صول بھی چیک کروں گا لیول چیک کر لیا تھا اب میں صول ٹیک کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میری ٹیل کا صول خراب ہوتا ہوا جا رہا ہے لیکن ماشاءاللہ ہمارا صول بھی بلکل صحیح ہے اگر آپ کو صول کرنا نہیں آتا تو میرے چینل میں بہت ساری ویڈیوconomic سول کرنے کی آپ جا کے دیکھ لیجئے اگر لیول کرنا نہیں آتا تو وہ بھی بہت ساری ویڈیو ہیں لیکن ابھی ہمارا جو ٹوپک ہے نا وہ ہے گلائی میں صحیح رونڈ بنانا گلائی کے اندر صحیح رونڈ گلائی کے اندر آپ پہلے لگاتے ہوں گے لیکن رونڈ صحیح نہیں بنتا ہوگا اچھا اب ہمارا چوتھا پیس لگنے جا رہا ہے آپ نے غور کرنا ہے صرف ویڈیو کی طرح رمضان میں اصل میں روزہ ہوتا ہے نا تو بیار بول نہیں سکتے کوشش میں پوری پوری کر رہا ہوں آپ کو صحیح سے سمجھانے کی لیکن پھر بھی اگر کہیں مسٹرک ہو جائے نا یہ دکھو پیس بھی آپ نے پہلے سے بنا کے رکھنا ہے روک نیچے کیونکہ ہماری ٹوٹل جو ہے نا سوہ ٹائل آر یہ نیچے کٹنگ ہم بعد میں لگائیں گے فرش لگانے کے بعد یہ ٹائل ہم نے لگا دی ایٹو میٹک اس کو ٹھوک بھی دیا ہم نے تھوڑا سا اور اس کو ٹھوک لیتے ہیں تو اسی طرح ہم اوپر سے لیویل چیک کریں گے سیڈ سے سول چیک کریں گے سول آپ نے دو سا تین پیس کے بعد کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہار ٹائل پہ نہیں آپ نے سول چیک کرتے رہنا اوپر سے لیویل آپ نے ہر پیس کا دیکھنا ہے اوپر سے کیونکہ اوپر سے آپ کی ٹائل تاپ سیدھا جائے لیویل میرے پاس پڑھا ہے لیویل میں نے رکھ لیا تو ماشاءاللہ یہ سیدھا ہی چل رہا ہے اچھا آپ دیکھیں ہم یہاں تک آ گئے ماشاءاللہ فنیشنگ دیکھیں کتنی سفائی سے ہم نے لگائی ہے ٹاپ بیس کا برابر آ رہا ہے کیسے برابر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے ہم نے پیس بنا رکھے تھے جتنے فاصلے کے ہمارے جتنے انچ کے پیس لگنے دینا ہم نے بنا رکھیں اب ہم نیچے والی سیڈ اس کے ابھی نہیں لگائیں گے جب تک ہم اس کا فرش نہیں لگائیں گے فرش لگا دیں گے کیونکہ یہ ٹیل اندر چلی جائے گی وہ اس کے اوپر آ جائے گی ایک تو ہمیں مشکل پیش نہیں آئے گی ہمارا کام آسانی سے ہو جائے گا اور گلے ہی دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بی ای پی بنتی جا رہی ہے اسی طرح ہم آگے لگاتا جاؤں گا اور یہ طریقہ ہوتا اچھا اس میں ایک ایشو آتا ہے اگر کہیں سے آپ کا بانڈ اوپر سے زیادہ آ رہا ہو نا تو آپ نے اس کونے کو ٹھوک دینا ہوتا ہے اگر نیچے سے زیادہ آ رہا ہو تو اس کونے سے یعنی کہ اس کی سائٹنگ کرتے ہوئے آپ نے چلتے ہوئے جانا ہے تو کس طرح کرنے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا آپ دیکھیں اس پیس کو میں نے لگایا اب اس میں کیا مسئلہ آتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دیکھو اوپر کے اس آپ اوپر سے نا جس کا جو گئے پہ زیادہ ہو گیا ہے آپ دیکھیں اوپر سے گئے پہ زیادہ ہے اور نیچے سے تھوڑا کم ہے تو میں اس کو ایسے پرچہ ٹھوکوں گا آرام رام سے کیونکہ لمبی ٹیل ہے آپ اس کو جیسے ٹھوکیں گے نا ویسی یہ سیٹ ہو جائے گی اس کی مارجن ہم نے کم سے کم رکھنی ہے زیادہ سے زیادہ نہیں رکھنی ہے کہ ہمارا بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں اب ماشاءاللہ یہ صحیح ہو گئی ہے ہماری ٹیل اب میں اس کا ٹاپ چیک کروں گا لیویل رکھ کے اب دیکھیں اس کے اوپر میں نے لیویل رکھا تو لیویل بھی ہمارا صحیح ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری گلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے محنت کی اور کیسے ہم نے لیویل کیا کس طرح ہم نے سول کیا اور ہماری گلائی ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کمپلیٹ ہے ٹیلیں بہترین لگی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے بلکل میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں کہیں کوئی بل نہیں آیا کہیں کوئی لیویل ہے اس کا آؤٹ نہیں ہوا اور ہم نے اسٹارٹ کہاں سے لیا اسٹارٹ آپ نے وہاں سے لینے جو سائیڈ آپ کی سامنے سے نظار آ رہی ہو اور جو سائیڈ آپ کی چھپ رہی ہو کٹنگ آپ نے وہاں دینی ہے اس طرح آپ نے کام کرنا اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو کام بہت اچھا بھی لگے گا اور گلائی آپ کی بہترین بنے گی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر آپ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک لیے لاب